دوستو کسی کو ہنسانا اور خوش کرنا شاید یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے مگر جو انسان ان دونوں کاموں کو آسانی سے کرنے کا فن رکھتا ہے بس سمجھ لیں شہرت اس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہوتی ہے ایسا انسان دوسرے کے دل میں جلد گھر کر جاتا ہے آج میں ادھکار رنگیلا منورزریف نننا البیلا یا پھر علی جاز مرہوم کی بات نہیں کرنے جا رہا بلکہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کپل شرما کے بارے میں جو کہ انڈین ایک ٹی وی چینل پر کچھ سالوں سے کامیابی سے کپل شرما شو کر رہے ہیں ادھکار کپل شرما دو اپریل 1981 کو امرت سر پنجاب میں پیدا ہوئے ہیں آپ کے والد کا نام جتین کمار تھا جو کہ پنجاب پولس میں بطور ہیڈ کانسٹریبل کام کرتے تھے کپل شرما کی والدہ کا نام جنگ کرانی ہے جو کہ ایک روایتی ہاؤس وائف ہے دوستو اگر بات کریں کپل شرما کے بہن بھائیوں ہی تو ان کا ایک بھائی اشوک اور ایک بہن پوجہ ہے یعنی کل آپ تین بہن بھائی ہیں کپل شرما نے امرت سر خالصہ کالج سے گریجویشن کر رکھی ہے کپل شرما بچپن ہی سے شرارتی ٹیپ کے بچے تھے جن کا دیان پڑھائی میں کم مگر شرارتوں میں زیادہ رہتا تھا اور اسی وجہ سے آپ اپنے محلہ میں بھی مشہور تھے آپ کو بچپن میں ویسے گلوکار بننے کا شوق تھا آپ کشور کمار کو بڑی آسانی سے گا لیتے ہیں گلوکارے کے علاوہ آپ مختلف انڈین فلم ڈسٹری کے فنکاروں کی آوازیں بھی نکال لیتے ہیں اور ان کو اچھے سے کاپی کر لیتے ہیں جن میں ماضی کے مشہور و مروف ویلن، امریش پوری اور انیل کپور سرے فرست ہیں دو سو کپل شرما کی عمر ابھی صرف سولہ سال تھی کہ کپل شرما کے والد کینسر میں مبتلا ہو گئے اور ان کے والد ہی واحد انسان تھے جو گھر کو چلاتے تھے ایک غریب گھرانے کے لیے ایسی صورتحال میں دو پیرشانیاں اندر سے انہیں کھائے جاتی ہیں ایک بیماری کا خرچہ دوسرا اگر خدا نہ خاصتہ ایسا سہارہ چھن گیا تو بعد میں فینلی کا کیا ہوگا سپیشلی جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں مگر دوستو زندگی ایسے ہی حالات کا ڈیٹ کر مقابلہ کرنے کا نام ہے اور کپل شرما اپنے والد کا علاج کروانے کے لیے انہیں دہلی لے کر چلے آئے اور دہلی میں ہی زیر علاج ان کے والد کی ڈیٹ ہو گئی کپل اپنی والد کی وفات پر بہت زیادہ روئے مگر شاید اس وقت کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آج جو اتنا رو رہا ہے اگلے سالوں میں پوری دنیا کو ہنسانے کا باعث بنے گا آپ نے چند پنجابی کے کومیڈین کو ٹیلیویجن پر کومیڈی کرتے ہوئے دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں پھر آپ نے دوہزار پانچ میں ایک نیچی ٹیلیویجن کے پروگرام ہنستے ہنساتے رہوں میں ایڈیشن دینے کے لیے دیلی کا سفر کیا مگر شو میں موجود ججز نے آپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے رجیٹ کر دیا مگر آپ نے حمد نہیں ہاری اور دو سال تک محنت کرتے رہے اور پھر ایک دفعہ ایک نیچی چینل کے پروگرام جو کہ دوہزار سات میں گریٹ انڈین لافٹر کے نام سے شروع ہونے والا تھا اس کے لیے ایڈیشن دیا جس میں ان کی محنت رنگ لائی اور وہ گریٹ انڈین لافٹر کے لیے سلیکٹ بھی ہو گئے اور بعد میں اسی پروگرام کے وینر بھی قرار پائے اسی نیچی ٹی وی چینل نے کپل شرما کی بہترین کارکردگی پر وینر پرائز کے بطور انہیں دس لاکھ رپے کے چیک سے نوازا کپل شرما کے مطابق انہوں نے اس رقم سے اپنی بہن کا بیہا کیا تھا یعنی ان کی شادی کی تھی دوستو اب کپل شرما پر قسمت کی دیوی مہربان ہو رہی تھی اور وہ ٹیلیوین دیکھنے والوں میں مشہور ہو رہے تھے پھر انہوں نے سونی پر مشہور مزاہیہ پروگرام کومیڈی سرکس میں حصہ لے لیا کپل شرما نے اپنی ذہانت اور بہترین ڈائلیک ڈیلیوری سے پروگرام کومیڈی سرکس کے چھے سیزن جیتے پروگرام کومیڈی سرکس کی وجہ سے کپل شرما انڈیا کے علاوہ دنیا میں جہاں جہاں اردو ہندی اور پنجابی بولی جاتی تھی وہاں مشہور ہو گئے اب کپل کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ کچھ وہ ایسا کریں جس سے ان کا پرابر روزگار کا سلسلہ چلتا رہے تو کپل شرما نے دوہزار تیرہ میں اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس بنایا جس کا نام تھا کے نائن اور اس پروڈکشن ہاؤس کے تحت انہوں نے دوہزار تیرہ میں کومیڈی نائٹ ویڈ کپل کے نام سے ایک پروگرام لانچ کیا پروگرام کو لانچ کرتے وقت کپل نے جو اکلمندی کا کام کیا دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں سٹیج ڈراما نبی کی دہائی سے روچ پر ہے کپل نے بھی شاید پاکستانی سٹیج ڈراما کو بہت زیادہ دیکھا ہوا تھا تو اس نے پاکستان کے مشہور ومرو سٹیج کے مزایہ فنکار نسیم وکی جو کہ ایک بہترین ایرگنائزر بھی ہیں انہیں اپنے پروگرام میں شامل کر لیا نسیم وکی نے کپل شرما کے شو کو چار چان لگا دیئے اس طرح پر کپل شرما کے پروگرام کو شروع میں کام جاب کروانے میں نسیم وکی کی بہت بڑی محنت شامل ہے اور یہی وجہ ہے کہ کپل شرما نسیم وکی کے لیے اپنے دل میں بڑی عزت اور احترام رکھتے ہیں ویسے تو دوستو کپل شرما مشہور ہوتے گے تو ذاتی طور پر وہ ڈان ٹو ارث ہوتے گے یعنی ان کے اندر آجزی بھی آتی گئی کپل اپنے پروگرام کامیڈی نائٹ ویڈ کپل کی وجہ سے اس بات کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ بولی وڈ کے مشہور و محروف لیجنڈ ادھاکار امیتہ بچن بھی ان کے بہت بڑے فین ہیں اور انہوں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ میں روز آپ کا شروع دیکھتا ہوں محضر سبسکرائبر ہم آپ کے شکر اگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پریس ہی ہے کہ ہم آپ کے کمیٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے کپل نے دوہزار پندرہ میں ایک مزائیہ فلم کس کس کو پیار کریں کے نام سے بنائی جس میں کپل چار لڑکیوں سے شادیاں کرتا ہے کپل کی یہ فلم ایک فیملی فلم تھی اور باکس آف اس پر کامیاب رہی اس کے بعد کپل نے دوسری فلم فرنگی بنائی جو کہ دوہزار سترہ میں اگلیز ہوئی مگر ان کی یہ فلم ان کی پہلی فلم کس کس کو پیار کروں کی طرح باکس آکس پر کامیاب نہ ہو سکی اور فلاپ ہو گئی پھر کپل نے دوہزار ٹھارہ میں بھی ایک پنجابی فلم بنائی سن آف رنجیت سنگھ اسی طرح کپل نے فلموں کا سلسلہ جاری رکھا اور دوہزار انیس میں انہوں نے اینگری برٹ مووی کے نام سے ایک فلم بنائی تھی اپنی فلموں کی وجہ سے وہ کچھ عرصہ تک اپنے کومیڈی شو کو ٹائم نہیں دے پائے اور انہوں نے کومیڈی شو کو بند کر دیا تھا مگر انہوں نے جلد ہی دوبارہ اپنے پروگرام کا دوسرا سیزن شروع کر دیا اور شو کا نام رکھا کپل شرما شو جس کا فارمنٹ 90% تو پہلے پروگرام میں ایسا ہی تھا اور 10% کچھ نیا تھا پروگرام کپل شرما میں ہر نئی آنے والی فلم کے پرموشن شو کو بھی کیا جاتا تھا اس طرح بڑے بڑے سلیبیلٹیز آپ کے پروگرام کا حصہ بنے کپل شرما اپنے پروگرام کو صرف انڈین مشہور شخصیات تک محدود نہ رکھا بلکہ کپل شرما نے پاکستانی کرکٹرز اور پاکستان کے مشہور کومیڈیون کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا اور انہیں اپنے پروگرام میں بلاگ کا تنزو مزاک کیا جس سے کپل شرما شو کی ریٹنگ بہت زیادہ بڑی اور انہیں پاکستان میں بھی پسند کیا جانے لگا اس طرح کپل نے دونوں ممالک کی عوام سے خوب پیار کٹھا کیا ہے دوستو یہ کم لوگ جانتے ہیں یا کم لوگوں کو معلوم ہے کہ دوزاٹھارہ کے بعد کپل شرما شو انڈین لیجنڈ اداکار سلمان خان کی پروڈیکشن کے تحت پروڈیوس ہو رہا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام دکھا تھا جس میں سلمان خان اپنی فیملی کے ساتھ یعنی کہ اپنے والدین کے ساتھ اس شو میں موجود تھے اب بات کرتے ہیں کپل شرما کی ازدواجی زندگی کی یعنی کہ ان کی پرسنل لائف کی کپل شرما نے بارہ دسمبر دوہزار ٹھارہ کو گینی چیترہ سے شادی کی ہے گینی چیترہ سے آپ کی ایک بیٹی جو کہ دس دسمبر دوہزار انڈیس کو پیدا ہوئی ہیں اب آخر پر بات کرتے ہیں آپ کے ایوارڈز کی اپنے کل ساتھ بڑے ایوارڈز حاصل کر رکھے ہیں جس میں دوہزار انیس میں انگلینڈ کے ایک بڑے ادارے نے موسٹ ویوڈ سٹینڈ اپ کامیڈی کا ایوارڈ بھی انہیں دیا ہے آخر پر ہم ان کے لئے خواہش کرتے ہیں کہ وہ اسی طرح کامیڈی کرتے رہیں اور اپنے شو کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کو ہساتے رہیں تو دوسرے چینل کی طرح میں شروع میں نہیں کہتا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لیکن ابھی آپ نے ویڈیو مکمل طور پر دیکھ لی ہے اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو آپ پلیز سبسکرائب کر دیں آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ